بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوشگوار زندگی گزارنے کے اصول میں پانچویں اصول ہے تقوی تقوی دنیا کے دکھوں تکلیفوں اور پرشانیوں سے نجات پانے کے لئے اور خصوصاً ان لوگوں کے لئے ایک نسخہ ایک کیمیہ ہے جو بے روزگاری گربت اور کرزوں کی وجہ سے انتہائی پرشان حال اور سرگردان رہتے ہوں اور تقوی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ سے ایسا خوف کھانا جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حرام کام سے روک دے اور جب کسی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ایسا ڈرک خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پرحزگار بن جاتا ہے اور تمام حرام کاموں سے اجتناب کرنے لگ جاتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا اور اگلی آیت میں فرمایا اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے سورة العراف میں فرمایا اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے سامین ان تمام آیات میں خوشحالی اور کامیاب زندگی کے احصول کے لئے ایک عظیم احصول متعین کر دیا گیا ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے اجتناب کرنا کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے لئے ہر قسم کی پرشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس کے ہر کام کو آسان کر دیتا ہے اور اوپر نیچے سے اس کے لئے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اس احصول کی روشنی میں سامین ایک طرف تو ہم خوشحال اور کامیاب زندگی کی تمنا رکھتے ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی کرتے رہتے ہیں مثلا نمازوں میں سستی اور گفلت جوٹ گیبت چگل خوری سودی لیندین والدین اور قرابتداروں سے بدسلوکی سامین بھلا کیا ایسی حالت میں خوشحالی اور سعادت مندی نصیب ہو سکتی ہے اور کیا اس طرح پرشانیوں کا ازالہ ہو سکتا ہے ہرگز نہیں سامین ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نافرمانیوں کی موجودگی میں خوشحالی کا نصیب ہونا تو دور کی بات ہے موجودہ نعمتوں کے جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور اس کی واضح دلیل حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حویٰ علیہ السلام کا قصہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت کی ہر نعمت و احسائش سے لطف اندوس ہونے کی اجازت دی اور محض ایک چیز سے منع کر دیا کہ تم اس درخت کے قریب نہیں جانا لیکن شیطان کے پسلانے پر جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو چکھا تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی ساری نعمتوں سے مرہوم کر کے انہیں زمین پر اتار دیا تو ان کی ایک گلتی جنت کی ساری نعمتوں سے مرہومی کا سبب بن گئی اور آج ہم کئی گناہ کرتے ہیں اور پھر بھی ہم خوشحالی کی امید میں رہتے ہیں یہ یقینی طور پر ہماری گلت فہمی ہے اور اگر ہم واقعہ تن ایک خوشحال زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے کتی اجتناب کرنا ہوگا اسی طرح ابلیس کا قصہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریس ہونے کا حکم دیا لیکن اس نے تکبر کرتے ہوئے سجدہ ریس ہونے سے انکار کر دیا پھر نتیجہ کیا نکلا اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے ملاؤن قرار دے دیا یہ صرف ایک سجدہ چھوڑنے کی سزا تھی اور آج بہت سارے مسلمان کئی سجدے چھوڑ دیتے ہیں پانچ وقت کی فرض نمازوں میں مرمانی کرتے ہیں تو کیا اس طرح ان کی زندگی کامیابی و کامرانیوں سے ہم کنار ہو جائے گی اس کے براک ستم والا ستم یہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ کئی برائیوں کو برائیوں ہی تصور نہیں کر دے اور بلا خوف و تردد ان کا ارتکاب کرتے ہیں لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گریبان میں موڑ ڈال کر سنجدگی سے اپنا جائزہ لیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں جب ہم خود اپنی اصلاح کریں گے اور اپنے دامن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ہماری حالت پر رحم فرمائے گا اور ہمیں خوشحال زندگی نصیب کرے گا سی بخاری میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین رحمت اللہ علیہم کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے آج تم ایسے ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نگاہ میں بال سے زیادہ باریک بہت چھوٹے ہیں جبکہ ہم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حلاق کرنے والے گناہ شمار کرتے تھے یہ تابعین رحمت اللہ علیہم کے دور کی بات ہے جو کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد بہترین دور تھا اور آج ہمارے دور میں اللہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے بس اللہ کی بنا